ہلو گائز میں ہوں نمان عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ڈیزائن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ کس طرح کسی بھی تصویر کو کسی بھی اوبچیکٹ کے بیگرانڈ کو ایک کلک کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سوفٹ ایک کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح انسٹال کرنا ہے اڈو فرشو میں میں آپ کو اگلی ویڈیو مبتاؤں گا تو فائنلی وقت آ چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس کا لنک موجود ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گائز آپ نے ہماری ویب سٹ پر جانا ہے اور اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویب سٹ پر جانے کے بعد سب سے نیچے آئیں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی سٹیپ ون اور سٹیپ ٹو سٹیپ ون میں ایکسٹینشن مینجر کا سوفٹر موجود ہے اور سٹیپ ٹو میں ریموو بیکگرون کا سوفٹر موجود ہے سب سے پہلے آپ نے ایکسٹینشن مینجر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس پر آپ کلک کریں گے ایٹومیٹکلی سیکنڈ رو اوپن ہو جائے گی آپ نے جیسی نیچے آنا ہے یہاں پر دو سوفٹر موجود ہیں ایک میک کا ایک وینڈو کا اگر آپ میک یوز کر رہے ہیں تو آپ میک کا سوفٹر ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ وینڈو استعمال کر رہے ہیں وینڈو ٹین ہے وینڈو سیون ہے وینڈو ایٹ ہے تو آپ یہ سوفٹر ڈاؤنلوڈ کریں اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ سیف کی اپشن آ رہی ہے آپ نے اس کو کسی بھی جگہ اپنے دیکسٹو پہ اپنے مائی کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کا ایک سوفٹر فولڈر بنانا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے دوسرا سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ریموو بیگرونڈ کا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ ایٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ نے اس کو وہیں سیف کرنا ہے جہاں پر آپ نے ابھی نیا فولڈر بنایا تھا ایکسٹینشن مینجر کا آپ نے وہیں اس کو سیف کر دینا ہے یہ دونوں سوفٹر ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اسی فولڈر میں جانا ہے سب سے پہلے ہم ایکسٹینشن مینجر کو انسٹال کریں گے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال ہونے کے بعد یہ ایٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو سارے سوفٹ ایر نظر آ رہے ہوں گے جو آپ نے کمپیوٹر میں انسٹال کی ہوئے ہیں تو آپ نے اس سوفٹ ایر کو اڈاؤ فٹو شوپ کے اندر انسٹال کرنا ہے اڈاؤ فٹو شوپ پر ہم اس پر ہم کلک کریں گے اوپر آپ کو انسٹال کی اوپشن نظر آ رہی ہوگی یہاں پر ہم کلک کرنے کے بعد اسی فولڈر میں جائیں گے جہاں پر آپ نے اڈاؤ فٹو شوپ کا جو ریموو بیگرونڈ کا جو سوفٹ ایر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس پر ہم کلک کر کے اوپن کر دیں گے اور اب یہ اڈاؤ فٹو شوپ کے اندر انسٹال ہو رہا ہے اور یاد رہے آپ کا جو اڈاؤ فٹو شوپ ہے وہ بند ہونا چاہیے اگر اوپن ہوگا تو وہ انسٹال نہیں کرے گا انسٹالیشن وہ سکسیسفل اوکے اب ہم اڈاؤ فٹو شوپ کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سوفٹ ایر اڈاؤ فٹو شو میں انسٹال ہوا کے نہیں اوپن ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ونڈو پر جانا ہے اور ایکسٹینشن پر جانے کے بعد سیکنڈ نمبر پر ریموو بیگرونڈ کا اوپشن آ رہی ہوگی ایکسٹینشن اس کے اندر آپ نے جو بھی ایکسٹینشن استعمال کی ہوگی جو بھی آپ نے سوفٹ ایر اسعمال کیوں ہوں گے ڈاؤنلوڈ کیوں ہوں گے انسٹال کیوں ہوں گے وہ تمام کی تمام یہاں پر شو ہو جائیں گے یہاں پر ہم سیمپل کلک کریں گے یہ ایٹومیٹرلی یہاں پر اوپن ہو جائے گا تصویر اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کی ڈوبلیکیٹ بنا لینی ہے ڈوبلیکیٹ بنانے کے بعد اسی سوفٹ ایر کو ہم اوپن کریں گے اور سیمپل ڈیمووڈ بیکگرونڈ پر کلک کر دیں گے اور اس نے اپنا کام شنو کر دیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوفٹ ایر نے کتنے کمال طریقے کے ساتھ اس کے بیکگرونڈ کو ڈیمووڈ کر دیا ہیر بلکل پروفیشنل طریقے کے ساتھ اس نے ہیر کے بیکگرونڈ کو بھی ڈیمووڈ کیا ہے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے جب بیکگرونڈ کو ڈیمووڈ کیا ہے تو تصویر ایٹومیٹکلی بہت ہی چھوٹی ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے اس کی ریزولیشن بھی بہت زیادہ کم ہے جب میں اس کو بڑا کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریزولیشن بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے تو آپ نے اس کی ریزولیشن کو کس طرح بڑھانا ہے اس کی ایکچول جو ریزولیشن ہے اس کے مطابق آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی میں نے اس سوفٹ ایٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے کس طرح پروپر طریقے کے ساتھ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں پروفیشنل طریقے کے ساتھ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اے ٹو زیڈ اس کے جو خامیہ تھی وہ بھی بتائیں تھی کہ آپ نے اس کی پریشانی سے کس طرح نکلنا ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ زائیں ہونے سے بچ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہائی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آئندہ اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ تک لائیں تینکیو موسیقی موسیقی